اسی طرح مردوں کے لئے صرف ایک چاندی کی انگوٹی پہننا جائز ہے صرف ایک چاندی کی انگوٹی حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انگوٹی چاندی کی پہنی تھی وہ ایکچولی حقیقت میں ایک مہر تھی مہر سمجھتے ہیں؟ سٹم تھا اس کے لئے جو روایت آتی وہ اس طرح سے صحیح بخاری کے روایت نظر بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیسر روم کو خط لکھنا چاہا روم کے بادشاہ کو روم نے جو بیمپرر تھا اس کو خط لکھنا چاہا تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ جو بڑے جو بادشاہ شہان ہوتے ہیں یہ بغیر مہر کے کوئی خط اور خطوط یا چیزوں کو خبول ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا مطلب یہ بغیر سیل کے ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے پھر بنا دو آپ کو ایک چاندی کی انگوٹی بنا کر لاکھی دی گئی جس پر لکھاواتا محمد رسول اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹی کو پہن لیا سمجھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ یہ بادشاہ سالاتین بڑے بڑے بادشاہ یہ ایکسپٹ نہیں کرتی کوئی لیٹر دب تک کہ اس پر سیلیا مہر نہ ہو آپ نے کہا ٹھیک ہے لاؤ آپ کو ایک مہر بنا کے لاکھی دی گئی جو چاندی کی انگوٹی کے شکل میں تھی اور اس کے ٹاپ میں جو ہے لکھاواتا محمد رسول اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھ میں پہن لیا یاد رکھی سمجھ رہا ہے بات کو تو اس سے علماء لکھتے ہیں کہ کوئی انسان چاہے تو چاندی کے کونٹی پہن سکتا چونکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نہیں عمل کیا اور کسی نے ایک دوستے کو نہیں روکا سادھی انگوٹیا پہنی انہوں نے وہ مہر نہیں تھی ان کی کسی نے نہیں کہا اس سے پتا چلا یہ سنت ہو جاتا ہے چونکہ صحابہ کا اس پر اتفاق ہے کہ انہوں نے پہنا اس کی